پنجابی جو ہے نا ہر جگہ شور مچا کے جو ہے وہ اپنا قبضہ کر لیتے ہیں اب جیسے راجمہ ہے راجمہ لوگوں نے ایسے بنا دیا پنجابی راجمہ پنجابی راجمہ پنجابی ممیہ اچھے بناتے ہیں راجمہ لیکن جمہو کے جو راجمہ ہے نا مونو پولی وہ ہے تو جی نوشکار مہور انویر برار بناتے ہیں جمہو کے راجمہ میوزک کے اس پار ٹھیک ہے اتنا بہت گھومی چکر آ رہے گا میوزک کے بار کھولنگ اینڈ ایکشن تو یہ کام کرتے ہیں پہلے آپ کو راجمہ سے ملوا دیتے ہیں اب کیا ہے راجمہ جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے اندوستان میں ایک ہوتا ہے چھترا راجمہ اور ایک ہوتا ہے لال راجمہ الگ الگ سائزز میں آتا ہے یہ دیکھیں یہ والا جو ہے یہ چھترا ہے یعنی کی سپوٹڈ بیگ اینڈ سمال اور یہ ہے لال راجمہ چھوٹا اور بڑا کیا یہ چھترا راجمہ ہے یہ تھوڑا کریمی ہوتا ہے اور یہ جو لال والا ہے یہ تھوڑا میٹی ہوتا ہے یعنی کی چھترا راجمہ جو ہے وہ صاف named فلیوورز اور نرم فلیورز سے اچھا جاتا ہے اور جو لال راجمہ ہیں یہ تھوڑے سے پنجابی اور ڈوگری جممو ٹائپ کے فلیورز سے آچھا جاتا ہے اور جممو میں جممو کے پاس ایک جگہ ہے sìمو وہاں کے راجمہ بڑے فیمس ہے تو یہ جو چھوٹے والے ہیں نا یہ ہمارے پریامتری یہ یہ چھوٹے والے جو ہیں یہ بدروا کے راجمہ ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو جم مو سٹائل راجمہ بنانے تو یہ والے لے آئیے گا ٹھیک ہے یہ ہے سوک کرنے سے پہلے اور ان سے ملیے یہ ہے سوک کرنے کے بعد تو پنجابی ممیاں جو ہے وہ یہ والے زیادہ لاتی ہیں جتنا بڑا اتنا اچھا والا فندہ ہو جاتا لیکن آپ کو چھوٹے لال بھدروا کے راجمہ لے کے آنے اگر آپ کو جم مو راجمہ بنانے یہ گئے سوک کرنے کے راجمہ اس میں ہم ڈالیں گے جی ایک بڑی لچی ٹھیک ہے چلی دو ڈال دیتے اس کے بعد تھوڑے سے میتھے پانی اس کے بعد جی ڈالیں گے تیج پتہ نمک صرف نام بھرکا دیکھو جی نمک نام بھرکا اس لیے ارے واہ اتنے جلدی لگیا ڈھکا نمک نام بھرکا اس لیے کہ نمک یہاں پہ ساتھا ڈال دیں گے تو راجمہ کی سکھن جو ہے وہ موٹی ہو جائے گی اب کیا رہ گیا بہت ہی سیمپل ہے اب تو پیاد ہوگی رہا کٹنے ہیں دیکھیں جممو میں نا آٹومیٹکل ہی تھوڑا سا ایک پنجابی ڈوگری انفلینس آ جاتا ہے تو اس لیے جس طرح کشمیر میں بنتا ہے جممو میں ویسا نہیں بنتا تو اگر آپ کشمیری راجمہ بنا رہے ہیں تو وہ الگ ہے اور اگر آپ جممو سٹائل راجمہ بنا رہے ہیں تو وہ الگ ہے ٹھیک ہے کشمیری راجمہ جو ہے اس میں ٹماٹر ماتر نہیں پڑے گا کائدے سے صرف دہی پڑے گا راجمہ کی جو ایک اور ڈش مجھے بڑی اچھی لگتی ہے وہ ہے راجمہ کا مدرہ اگر آپ ہمچل میں دھام دیکھیں تو جیسے چنے کا مدرہ بنتا ہے ویسے ہی راجمہ کا بھی مدرہ بنتا ہے دہی کے ساتھ بڑے مدرہ سے پکایا جاتا راجمہ کو اور بہت انٹریسنگ ہے دیکھیں پیاز کے دو کام ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے نا ایک تو گریوی کو رنگ دینا دوسرا گریوی کو مٹھاس دینا اور تیسرا گریوی کو باڈی دینا آدھی گریوی کی باڈی جو ہے وہ پیاز سے آئے گی اور آدھی گریوی کی باڈی جو ہے وہ آئے گی راجمہ کو میش کر کے آم راجمہ سے تھوڑا زیادہ پانی پیتا ہے آم راجمہ کے ساتھ آپ چاہیں تو چیٹنگ مہمانی کر سکتے ہیں آپ بول سکتے ہیں گرم پانی میں سوک کر دو جلدی ہو جائے گا بوائل کرتے ٹائم بیکنگ سوڑا ڈال دو جمہ راجمہ کے ساتھ نہیں کیوں کیونکہ اس کی نا اندر کی کریمنیس بڑی امپورٹن ہوگی کریمنیس تب ہی آئے گی جب وہ برابر سے سوک ہوگا اندر سے ٹیکچر ایون ہوگا ٹھیک ہے نا ورنہ وہ اندر کی جو گانٹ ہوتی ہیں نا مجھا نہیں آتا اسے ہمارے جو یہ ککر صاحب ہیں ان میں تین سے چار سیٹی میں پروگرام ہو جائے گا اپنے ککر کا آپ کا کیا حساب ہے وہ دیکھ لیے ایک سیمپل سا طریقہ ہوتا ہے چنے کی ڈال ہے چنے کی ڈال جتنی سیٹی میں آپ کے ککر میں پکتے ہیں اس سے ایک سیٹی زیادہ مروا دیجے یا پھر اتنی سیٹی مار کے اور گیس کو تھوڑی دیر سلو کر کے بند کر دیجے ابھی دیکھیں کیا ہے یہاں پر یہ میں نے آلوڑی کر رکھا ان سے ملیے یہ تازے ٹماتر کی پیورے ہیں تازے ٹماتر لیے یہ ان کو مکسی میں گھمایا مکسی میں گھما کے پھر ان کو موٹی سے چھنی سے چھان لیا چھاننا آپشنل ہے صرف مکسی میں گھما کے بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ بھی بتا دیا ہم نے ورنہ آپ کہتے رنویر آپ نے بتایا نہیں اب کیا رہ گیا اب رہ گیا کٹائی کے معاملہ نہیں نہیں ہماری کٹائی نہیں ہوگی ہماری کٹائی کی بھی عمر تھی ابھی نہیں مرچ ادرک اور لسن کی کٹائی ہوگی جس دن پہ آج نہیں رولاتا وہ دن مرچ رولاتی اتنا لنبا ہونے کے باوجود بھی آنکھوں تک جو ہے وہ بات بہت جاتی ہے کٹائی اور کٹائی ہوگی ہے کٹائی پیاد کی کٹائی ادرک لسن ہری مرچ کی ابھی تڑکہ ریڈی کرتے ہیں ایک طرف نو سرسوں کا تیل نو جممو راجمہ بہری ایمپورٹن ہے اور دوسری چیز راجمہ روکھا ہوتا ہے تھوڑا زیادہ تیل گھی ڈالیں گے نو پروبلم سب کھپا لے گا جب تک دیکھے گا نہیں کہ دھوہاں آ رہا ہے اور اس کو ایسے سونگیں گے تو آنسو نہیں آئے گا تو تیل ریڈی نہیں ہے سرسوں کے تیل کا ایک ہی پھندہ ہے ٹھیک ہے جیرہ تیج پتہ اور کچھ نہیں ڈالا اس کے بعد امیجیٹلی پیاج ڈال دیا سمیں برباد نہیں کرنا ہے کیونکہ سرسوں کا تیل بہت گرم ہوگا تو اس لئے جیسے ہی جیرہ ڈالیں تورنت کے تورنت پیاز جو شارپنس اور جو رنگ سرسوں کے تیل سے آتا ہے یہ گی سے نہیں آتا ہے اس کے بعد امیجیٹلی ادرگ لسن کا پیس ڈال دینا ہے آپ ادرگ لسن کا پیس ڈالیں گے اگر پہلے ڈالیں گے تو جلنے کے چانسے دینا اب جو ہے وہ جیسے جیسے پیاز بھونتا رہے گا اس کے ساتھ میں بھونتا رہے گا پیاز پہ رنگ آئے گا تو ادرگ لسن پہ رنگ آٹومیٹکل ہی آ جائے گا دیکھئے جیسے ہی پیاز براؤن ہونا لگے ایک پانی کا ماری ہے تھوڑا تا چھیٹا تاکہ پیاز کی کوکنگ روک جائے پیاز کی کوکنگ کو روک کے لے کے آئیے مسالے ہینگ تھوڑی سی دیگی حلدی دھنیا دیکھئے پانی والا پارٹ امپورٹنٹ ہے because پیاز جو ہے نا already caramelize ہو چکا ہے brown ہو چکا ہے پانی ڈالیں گے تو گھاڑا ہو جائے گا اب یہ گیا ہمارا تماتر اب اس کے بعد دہیں جو ہے وہ optional ہے ٹھیک ہے آج کی ڈیٹ میں 90% جگہوں میں جب مو میں جو راجما بند ہے اس میں دہیں نہیں جاتا 10% جگہوں میں کہیں پہ تھوڑا بہت دہیں ڈال دیتے ہیں خٹاس کے لیے میں تھوڑا تا دہیں ڈال رہا ہوں یہاں پہ کیوں کیونکہ ہم لخنوں والے ہیں ہے نا ہمیں دہیں پہ پورا بھروس ہے مین میرے کو کیا لگتا ہے نا دہیں جب ہم ڈالتے ہیں نا تو مسالہ پھٹتا اچھے سے دہیں اپنا گھی چھوڑتا ہے نا دہیں پھٹ جاتا ہے تو اس سے مسالہ بھونتا اچھے سے تو دہیں ڈال کے چلاتے رہیے گھی الگ ہو جائے گا اور بھونہ ہی چالو رہیے بیوٹیفل اور یہ اس تیج آجی نمک ڈالنے کا یہ دیکھیں گل گیا فرسٹ کلاس راجمہ یہ گیا جی راجمہ کا پانی اس سے رنگ آئے گا فلیور آئے گا سارا کچھ چیز سے آئے گا اب یہ جو راجمہ ہے نا ہمارے پاس ابلہ ہوا اس کو ایسے کرش کر لیتے ہیں اس میں سے ایک تیہائی راجمہ اگر کرش ہو جائے گا تو پھر وہ گریوی کو گاڑا کرے گا دوسرا option یہ بھی ہے ایک تیہائی راجمہ کو نکال کے مکسی میں ڈال سکتے ہیں الگ سے کرش کرنے کے لئے اب نمک میرے سے جو ہے سیٹ کر دیجئے جو راجمہ میں نمک کی کمی تھی بیوٹیفل دیکھیں اگر آپ کے راجمہ بہت اچھے سے overmash ہوئے ہوئے ہیں تو گریوی جلدی گاڑی ہو جائے گی لیکن اگر آپ کے راجمہ پریشر ککر میں 95% کوک ہوئے ہیں تو باقی 5% آپ کو یہاں پر پکانا پڑے گا یعنی کی راجمہ ڈالنے کے بعد آپ کو گریوی کو کم سے کم پندرہ اور زیادہ سے زیادہ تیس منٹ پکانا پڑے گا ٹھیک ہے جب آپ کو لگے کہ آپ کے مطلب کا گاڑھا پنا جیسے یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ میرے مطلب کا گاڑھا پن آ گیا ہے اور راجمہ بھی گل گئے ہیں تب لاس میں میں اس میں ڈال دوں گا جی گھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا خوشبو ہونی چاہیے تو گرم مسالہ ڈال سکتے ہیں دہی میں مکس کر کے آپ سونف اور سونٹ ڈال سکتے ہیں بٹو تھوڑا کشمیری سٹائل زیادہ ہے جممو میں تازی ادھرک اچھی خاصی ملتی ہے تو اس لئے سونٹ ہوگیرہ نہیں پڑتی ہے ٹھیک ہے جی لیکن اگر آپ کشمیر میں بنا رہے ہوتے ہیں دہی میں آپ سونف اور سونٹ ڈالتے مکس کر کے بیوٹیفل جب جممو سے شرینکر جاؤ تو پیڑا کر کے جگہ پڑتی ہے اور پیڑا میں راجما چاول اور ساتھ میں ملتی ہے اناردانی کی چٹنی بیسکلی کچھ نہیں کرنا آپ کو ایک مٹھی اناردانہ لینا ہے اور آدھی مٹھی اکھروٹ لینا ہے ہری مرچ لینا ہے ڈھنیا لینا ہے ہلکی سی دہیں ڈالنا ہے پودینہ ڈالنا ہے نمک ڈالنا ہے اور اس کو پیس لینا ہے مطلب راجما چاول کے ساتھ اناردانہ اناردانہ کونسا والا دکھائے تو یہ والا اور اگر اس سے بھی کالا ملتا ہے تو وہ لے لینا ہے کبھی بھی آپ جا رہے ہیں تو پیڑا کے راجما چاول ساتھ میں اناردانی کی چٹنی لائف بدل جائے گی آپ کی not bad لاسٹ میں جو گھی ڈالنے والا فرمولا ہے نا یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے تڑکہ سرسوں کے تیل میں اور فینشنگ گھی میں مہمم وہ میٹینیس ہوتی نا میٹینیس مطلب راجما میں میٹ کا سواد وہ سرسوں کے تیل سے آتا تو اسے سرسوں کا تیل کھولیے گا نہیں باقی گوڑڈز گریٹ اناردانہ سوکھا ہے تو چٹنی بنا لی جائے گا اور آپ کا سندے کا جوگار ہو گیا اور اگر پنجابی راجما دیکھنا ہے تو مممہ نے بنائی ہے مجھے کی رسپی ہے آپ ہماری مممہ سے بھی ملیں گے سی بہانے سے ہمارے پنجابی کریں بہانے گا امارے پنجابی کریں ہو ٹ موسیقی